نمسکار میں حرام کنکر سنگھ اپنے صحیحگی دیپک سنگھ بیسٹ کے ساتھ یہ جانکاری آپ تک پہنچے گی اور جس طرح سے آپ کا جو ہے اتصاح مل رہا ہے وہ قابل تعریف ہے اور صاف طور پر آپ کومنٹ کے ذریعے یہ ضرور بتاتے رہے کہ آپ کوئی پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کس طرح کا ویڈیو یا کس سبجک پر چاہتے ہیں بہت سارے کومنٹ میں خود پڑھتا ہوں اور اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جو یعنی جو الگ الگ executive wing ہے اس کی اور ساتھی ساتھ administrative wing ہے اس کی آپ کو خبریں دینی چاہیے تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے docs کے مسئلے پر ویڈیو بنایا تھا آنے والے دنوں میں کچھ اور ویڈیوز دوں گا اور صاف طور پر بتاؤں گا کہ آخر جو mcd ہے اس کی services کی اس طریقے سے کام کرتی ہے ان سب کے بیچ آپ کو بتا دیں کہ چار مہینے سے ایک اجزادہ کا وقت ہو چکا ہے پچھلے سال جنوری میں سبھی پاشدوں نے شپت لی تھی اور شپت کے بعد اب دھیرے دھیرے لگاتار جو ہے میر اور ڈیو پیٹی میر کا ایک ایک جگہ دورہ ہو رہا ہے چاہے وہ تیکھن میں جانا ہو چاہے وہ اسپطال میں جا کر کے دیکھنا ہو کہ وہاں پر استحتی کیسی ہے اور صاف طور پر کچھ کمیٹیاں بھی بنائے گئی ہیں جو کی اسپطالوں میں کام کریں گی اس کمیٹی میں پاشد ہوں گے ویدھائک ہوں گے اور کچھ ڈاکٹرز بھی ہوں گے تو صاف طور پر اس طریقے سے اب دھیرے دھیرے ہی سہی آم آدمی پارٹی اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ آپ کو بتا دیں کہ دلی بی جے پی جو کی پرتیپکش کی بھومکہ میں ہے ویپکش کی بھومکہ میں ہے وہاں پر میں آج آپ کو چار ایسے نام بتانے والا ہوں جن ناموں میں سے ایک نام مانا جائے گا اور ساتھی ساتھ پیدھان سبح کا نیتا اسے مانا جائے گا اور وہی مورچہ لے گا تو آخیر وہ چار سے پانچ نام کون ہیں یہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو صاف طور پر بتا دوں کہ نیتا پرتیپکش اب تک بن جانا چاہیے تھا اگر آپ دلی نگر نگم میں جائیں گے تو 102 نمبر کا کمرہ ہے جو کی نیتا پرتیپکش کا ہے باوجود اس کے ابھی تک اس کورسی پر کون بیٹھے گا یہ تین نہیں ہے لیکن جو پانچ نام آج آپ کو بتاؤں گا ان پانچ ناموں میں سے ایک نام ہی اس کورسی پر بیٹھے گا ظاہر طور پر وہی بی جی پی کی آواز ہوگا لیکن بہت سارے دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کہ جب کوئی سینئر نہیں ہوتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن جب بہت زیادہ سینئر ہوتے ہیں پارٹی میں تو صاف طور پر ایک نام پر سہمتی نہیں بن پاتی ہے کہ یہ آخر کون کون ہوگا تو سب سے پہلے دیکھئے ایک نام ہے ریکھا گپتہ کا جو کی بی جی پی کی پرتیاشی بھی رہی ہیں میئر کی اور ریکھا گپتہ ہیں شکھا رائے ہیں جو کی میئر کی پرتیاشی رہی ہیں کمل جیت سہرابت ہیں جو کی سینئر بہت ہی پارشد ہیں ساتھی ساتھ یوگیش فرما ہیں سندیپ کپور ہیں جن کا نام چل رہا ہے تو یہ تین سے چار لوگ جو ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ستیا شرما بھی ہیں جو کی پیٹھا سین ادھیکاری بھی رہ چکی ہیں پرویش واہی بھی ہیں تو ایسے تمام نام ہیں اور تمام نام چونکہ سب کا قد قریب قریب برابر ہی ہے اور سب ہی انبھوی اور بریشت ہیں تو ساف طور پر یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر کس کا نام آگے بڑھے گا تو جو بی جی پی کے سوتر ہیں وہ ساف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ نام جو ہے چلے گئے ہیں اب جب دلی کے پرباری سے اور نئے جو آئے ہوئے ہیں سنگٹھن منتری پومن رانا ان سے ڈسکرشن کے بعد ایک نام فائنل ہو جائے گا اور اسی فائنل نام کو سوکرتی مل جائے گی اور وہی نیتا پرتیپکش جو ہے رہے گا تو ساف طور پر دکھاتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہی سہی بی جی پی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے ہم آدمی پارٹی کو جواب دینے کی لیکن خاص بات یہی ہے کہ میں نے آج آپ کو پانچ نام ایسے بتائے ہیں جن ناموں میں سے ایک نام ایسا ہوگا جو کی نیتا پرتیپکش کی آواز بنے گا وہی چہرہ ہوگا تو کیا پیٹھا سین ادھیکاری پور پیٹھا سین ادھیکاری پر اب بی جی پی اپنا دعو لگائے گی یا پھر کوئی اور ہوگا یا پھر یوگیش ورما ہوں گے جو کی نیتا صدن بھی رہے ہیں اور ساف طور پر وہ جو ہے وقالت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں شکھارہ خود ایک سپریم کورٹ کی وکیل ہیں تو کافی دمدار آواز کون ہوگا کسی نترتوہ سویکار کرے گا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن صاف ہے کہ یہی پانچوں ناموں میں سے ایک نام چنا جائے گا اور صاف طور پر بنے رہیے گا ایک ایک اپ ڈیٹ MCD کی اور آپ بتاتے رہیے کہ آپ کو کون سا ویڈیو چاہیے میں اپنے طرف سے پوری کوشش کروں گا آپ کی آشاؤں پر خرا اترنے کی تب تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھی دیپک سنگھ بسٹ کو MCD کی رام کہانی میں پھر دیجئے اجازت دھنیباد